اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مشال ٹائمز اور میں ہوں میر مدسر آج زلہ پلواما کی گورنگ گرلز ہرسکینڈری سکول میں ایک بہترین فلسٹیشن پروگرام منقد ہوا جس کی سربراہی زلہ پلواما کے چیف ایڈکیشن آفیسر عبدالکوین ندوی نے کی ہماری اور سے سب سے پہلے ان والدین کو مبارک بات جن کے بچوں نے پاپ تو کیا لیکن ان والدین کو بھی بچوں کے ساتھ ساتھ مبارک بادی دی جاری ہے جنہوں نے اس انتہان میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا یہی مقصد ہے کہ جو بچے جنہوں نے شاندار کامیابی خالیہ باروین جماعت سے انتہان میں حاصل کی ہے ان کی حوصلہ اوزائی کرنا اس محفل میں تشریف آوری ان کی ہوئی ہے سراب کا بہت بہت استقبال ہے ہماری اس انسٹریوشن میں ان کی طرف سے ہم یہ ہاں پہ کھڑے ہیں لا يقلق اللہ نفسا ان لا مسعہا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اسلام علیکم لڈی شاہ لڈی شاہ از گیر ساوان نیدرہ لڈی شاہ از گیر ساوان نیدرہ امیر چھم تہی بھوز یوگو ارسان امیر چھم تہی بھوز یوگو ارسان سرمین یہاں منکت ہونے اب جا رہی ہے اس کا ایک مقصود مقصد ہوتا ہے خاص مقصد کے لئے یہ فنکشن آرگنائز کیا جاتی ہے تاکہ آپ بچوں سے ہمارا فیوچر وابستہ ہے آج جو ان چیئرز پہ یہ یا ہم لوگ برجمان ہیں کل آپ میں سے آپ کو یہاں آنا ان چیئرز یہ چیئرز آپ کے منتظر ہیں موسیقی 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 امیر چیئرز موسیقی 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 بچوں سے کچھ بات کہہ رہی ہوتی ہے کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں جو بات کہا رہا ہوں بچوں کے ذہن سے یا ان کے لیبل سے پوچھئے اگر نہیں ہے تو الگ ضرور ہے کیونکہ بچوں کا اپنے درس کی کتاب اپنا لیسن اپنا سکول یہی دماغ میں ہوتا ہے یہی اس کی پڑھائی کا مقصد بھی ہے وہ فوکسٹ ہوتے ہیں اس لئے میں کبھی بات سوسائٹی یا ماحول کے تعلق سے بھی کرتا رہتا ہوں یہ دوسرا فیلسٹیشن کا پروگرام ہے میری خواہش رہے گی اگر ممکن ہوا ہم سے کہ ہم ان سارے طلبہ کی بھی فیلسٹیشن کریں جنہوں نے اپنے اندراج سکول میں کروا کے پھر مسلسل کلاسیں اٹینڈ کی پھر وہ پاس ہوئے یا فیل ہوئے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو خوشی انجوئے کرتا ہے اس کا تو ایک مقام ہے اور جو خوشی میں شامل نہ ہو سکا اس کا بھی بہت اونچا مقام ہے میں اپنی ہمدتنیاں ان کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں اور میں بریادت طور پر جس چیز کا قائل ہوں اساتھ زائر کرتا ہوں ہم تو کمپریٹ کرنا ہے چند لمحوں میں ماحول نکھا میڈیا کے دعی ہی یہ فنکشن دور درازت علاقوں تک جائے گی وہاں کے بچے اس پروگرام سے مستفید ہوں گے ان میں بھی یہ لگن پائدہ ہوگی یہ تڑپ پائدہ ہوگی کہ ہم بھی آگے کچھ جا کے اپنا لوحہ منوا سکیں تو یہاں ہمارے ساتھ میڈیا برادری کے چند افراد ہیں جو ہمیشہ ہمارے پروگرامز میں آگے میڈیا کاوریج کر کے اس کو اکباروں میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں شائع کرتے ہیں اور اپنا رول قلیدی رول نباتے ہیں تو آج ہم نے ان کے لئے ان کے اپریسیشن کے لئے سٹھکیٹس رکھے ہیں تو میں سب سے پہلے بلانا چاہتا ہوں شبنم بھیاز کارسپانڈنٹ فور تیوی سٹھکیٹس کیا اپسر پرواما سے حاصل کرے تو ان کے بعد میں یہاں دعوت دیتا ہوں مزمر رجب جے کے اپنی سٹھکیٹ اپریسیشن چیف ایشکیشن اپسر کلوامہ میر مدسر سر ماشاءال ٹائمز میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ لیٹر اپریسیشن چیف ایشکیشن اپسر کلوامہ سے حاصل اور ہمارے ایک اور Very Luch یں مدسر مقبول جو شاہر ماکود نہیں ہے رجب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کی لیٹر اپریسیشن کنے پر حاصل کریں ایشکیشن اپ اپنی سٹھکیٹ اپنی پرولار م heir Deutschland اور اپنی پروری جو ایشکیشن جنگر کے معلوم اس بچوں پریشن آپ کو دلوام خلابہ سر آج ہماری گھرز ہیر سکنڈ سکول پلواما میں ایک عظیم شان جلسہ منق دھوا جس میں جو حالیہ دولت کلاس کی جنہوں نے کامیابی اپنے سار لے لیا ہے اور جنہوں نے بہت اچھے نمرات سے اس امتحان میں پاس کیا تو اس کی سلسلے میں آج جیف ایجوکیشن آفسر پلواما یا تشریف آور ہوئے تھے انہوں نے ان سارے بچوں کو مبارک بادی دی ان کو سرٹیفیکیٹس پیش کیے تو سارے لوگ خوش ہوئے سکتے ہیں تو ہم اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے کل کا مستقبل ہے ہمارا تو اگر یہ ایسے کامیاب خوتے رہیں تو ہماری بھی خوشی ہے دیکھئے بچے ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم بچوں کو ایک ایسا انوارنمنٹ فرام کریں کہ جہاں پر ان کو لگے کہ ان کی ترقی پر ان کی کامیابی پر ان شاباش کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں ان کے اسادزہ ان کے پینسپلز ان کے اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں ان کے پیرنٹس بلکہ پوری سوسائٹی جب کھڑی ہو جاتی ہے کامیابی کے ساتھ تو ان لوگوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ ہم ان کو کٹھے کر کے ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں اور ہم حوصلہ افضائی ان سبھی بچوں کی کرتے ہیں جو انہیں اگزام میں حصہ لیا وہ کسی درجہ میں بھی پاس ہوئے ہیں لیکن چونکہ جلدی منیج نہیں ہو سبتا تھا اس لیے جو جسٹک کے ٹاپرز تھے ان بچوں کو ہم نے آج فلسٹیٹ کیا ہے اور اس سے بچوں کو ایک ٹارگٹ ملتا ہے اور ایک مقابلے کی آگے بڑھنے کی ایک رہے ہیں کچھ بچے ہمارے ساتھ ہے جو زلے سے ہی تعلق رکھتے ہیں جن کو یہاں انعامات سے نوازا ان کے استاد ساتھ میں تھے اور یہاں جو پروگرام منقضوا اس حوالے سے ہم بات کریں گے ان بچوں سے جنہوں نے حالیہ بھاروی جماعت کے انتحانات میں جو اچھی کارگردگی دکھائی ان سے ہم بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا خوشبو مشتاق کس کلاس میں آ رہا ہے جب آپ کو ریزلٹ آیا کیسا فیل کے آپ نے اپنے ایسے پیپر سے اچھے ہوئے تھے لیکن تو بہت گبراہت ہو رہی تھی کیا ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جب ریزلٹ آیا تو بہت خوشی ہوئی ہمارے ساتھ ایک اور بچی ہے ان سے جانیں گے میں آپ کا نام جانیں گے خوشنمہ مشتاق خوشنمہ مشتاق آپ کا 10 plus 2 کلیر ہوا کتنے مارکس 487 487 great اچھا مجھے یہ بتائیے آج فیلسٹیشن سرمانی تھی ہرسکنری میں کیسا فیل کر رہی ہیں آپ ریزلٹ کے بعد بہت ہی زیادہ grateful اور بہت ہی زیادہ جتنی ہم نے ہارڈ ورک کی ایسا لگا کہ ریلیو میں آج اس کا فل ملا تو بہت ہی زیادہ grateful اچھا کچھ سننے میں ملتا ہمیں کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پر زیادہ اچھی تعلیم دی جاتے ہیں لیکن اگر ہم آج کی بات کریں گورنمنٹ سکولز کے بچوں نے میدان مارا کیا کہیں گے مجھے لگتا ہے یہ ایک میتھ ہے ایسا نہیں ہے کہ پرائیویٹ سکولز میں اچھا نہیں پڑھاتے وہاں پہ بہت اچھا پڑھاتے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ گورنمنٹ سکول میں اچھا نہیں پڑھاتے تو یہاں پہ اتنے highly qualified teachers ہیں تو یہ ایک میتھ ہے جو مجھے لگتا ہے اس سال دور ہو گیا ہم آپ کا نام جانے گا ماہوری رشاد آپ نے ابھی ٹویلتھ کلاس کلیر کیا کیسا فیل کر رہے ہیں آپ اور گھر میں جب آپ نے ریزلٹ سنا کیا لگاتا ہے ابھی میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں اور جب ریزلٹ سنا تو سب بہت خوش ہوئے اور میں بہت خوش ہوئی آگے کیا پلانس کیا ہے میت دینا ہے میت کے بعد کیا پلانس ہیں میرے نام افلا یوسف ہے آپ کا بھی ٹن پلس ٹو کلیر ہوا آپ کس سکول سے ہیں کہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور کیا کہیں گے میں ہر دنیر ٹرال سے بلان کرتی ہوں میں نے جو سکول ٹرال کی تھی وہ گوامر گرز ہر سکنڈی سکول ٹرال میں کی تھی اور میں جو مارک سے وہ فور نائن تھی تھے آؤٹا فائف ہنڈر بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے سے بات کی کچھ اور بچے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بات کی ہمارے ساتھ بات کریں بزاہر نظیر آپ نے ٹول کلاس کلاس کلیر کیا کتے مارک تھے آگے کا پلان کیا ہے میں ٹول کلاس کلاس کلیر اور میرے فور نائنٹی ٹو مارک سا رہے ہیں اور میں نے نیٹ کا ایکزم دیا ہے اب اس کی ریزلٹ کا ویٹ کر رہا ہوں آپ کس ہر سکنڈری سے اور کہاں سے میں گورنڈ بائیس ہر سکنڈری سکول ٹرال میں سے ہوں اور میں چند گام میں رہتا ہوں آج آپ کو فل سٹیٹ کیا گیا ڈیٹ کا یہاں کوئی میسیج دینا چاہیے اپنے دوستوں کو جو ٹیم میں ہوں اگزام دیں گے آپ اپنے ٹائم ٹیبل کو کنسسٹنٹ رہے ہیں میں نے پاسٹڈ ڈیٹھ کلاس میں نے میں نے مہدے میں پڑا ہے بہت ہی بڑیا ہے خاص کر کریں جو آنے والے ہوں گے یا جو ابھی ہیں سر پہلے تو میں خود ابھی سٹوڈنٹ ہی ہو لیکن یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہارڈ ورک میٹورز یا سر اور کانسسٹینسی رہنی چاہیے بڑھائی میں یا سر تو اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور سٹوڈنٹ جو رہے ہیں جنہوں نے ابھی 12 پاس کے آج فیل سٹیشن سرمانی تھی میں آپ کا نام جانوں گا رجل بنجو زور سے رجل بنجو آپ کہاں سے ہیں لاج ورہ پواما کیسا ہر سکینڈری میں تھے گورنمنٹ ہیر سکینڈری سکول دار سرہ ترہال دار سرہ ترہال کیسا فیل کر رہے ہیں آپ بتائیں کہ کتے مارکس تھے آپ نے فور نینٹی کو مارکس تھے جی سر آج فیل سٹیشن سرمانی تھی کیا گیا سر یہ جو سیو ساو ہے اور گورنمنٹ ہیر سکینڈری والی میں نے ایک اچھا انیشیٹ کیا لیا ہے ایونٹ آرگنائز کرنے کا جسے ہمیں بھی انکریجمنٹ ملتے ہیں اور جو باقی بچے بھی ہیں ان کو بھی تھوڑا انکریجمنٹ ملیے گی اس سے کہ ہمیں بھی اچھا پر فرم کنٹینوس لی کہتے رہنا ہے اچھا آپ کے گھر میں اور کون کون ہے کون کون ہے کون کیا ہے سر میری مدر ایک گورنمنٹ ٹیچر ہے وہ بھی ترال میں گورنمنٹ ٹیچر ہے میڈل سکول میں سر تو کچھ مدد ملی آپ کو گھر میں بھی گھر میں بھی یا سکول کے ٹیچروں نے ہی آپ کو تھوڑا انکریج کیا جو سکول میں میرے ٹیچر تھے دار سرہ میں ان کا بھی میں تھنکیو کہنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے بھی اچھے سے پڑھایا خاص کر پرنسپل سر کو بھی انہوں نے وہاں پر ایک اچھا انبارمیٹ رکھا ہے یہ ہمارے ساتھ کچھ بچے تھے جن کے ساتھ آج ہم نے یہاں گورنمنٹ ہرسکینڈری گرلز سکول میں بات چیت کی آج یہاں ایک فلسٹیشن سرمنی منقعت ہوئی جو سربراہی جس کی کی چیف ایڈکیشن آفیسر پلواما نے ایک پروگرام کے ساتھ میں میرے بدوسر آپ سے دوبارہ روبر ہوں گا اب تکے لیے دیجئے اجازت اللہ